نمسکار پریگننسی کا ہر میلہ کے جیون کا ایک خوبصور دور ہوتا ہے یہ ویچرن ہے جہاں میلہ بہت آنند اور اتشاہ کا انباؤ کرتی ہے ہونے والی ماں ہر پل خوشی کا انباؤ کرتی ہے لیکن بچے کی آنے کی خوشی میں ہونے والی ماں اپنی توجہ کا دیان رکھنا بھول جاتی ہے جسے توجہ بے جان نظر آنے لگتی ہے گربہ وستہ میں کچھ ہارمونز پریورتن بھی آتے ہیں جو توجہ کے سمجھے کو زنم دیتے ہیں نمبر ایک زیادہ پانی پی گربہ وستہ کے دوران آپ کے شریر کو زیادہ پانی کیا سکتا ہوتی ہے یدی آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے چہرے پر پراکرتی کو سندر چمک بنی رہے تو آپ اپنے شریر کو سمیہ پر ہائیڈریٹ رکھنا چاہیے یہ آپ کی توجہ کی نمی کو قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ توجہ کو ڈرائی ہونے سے بچاتا ہے پانی کی شریر میں سبھی ویشی آتمک پدارتوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے آپ کے پیٹھ میں پانی کی مہترہ اچھی شریر کے پراتے اینے لیمینیوٹک درو سنیچیت کرتی ہے جو بچے کے آرام کے لیے میتہ پون ہے شریر میں پانی کی پرات مہترہ توجہ گلو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے نمبر دو ورک آؤٹ ہے ضروری پرگنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے نہیں کہ آپ ورک آؤٹ نہیں کرنا کر سکتی جب آپ پرگنٹ ہیں تب بھی آپ ورک آؤٹ کرنا میتہ پون ہوتا ہے کچھ ہوئے آپ گروت مہلاؤں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں جیسے میٹرنیٹی یوگ یا میڈیچیسن ایک پرسکشن کے درسن سے ورک آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے اور دیرے دیرے آپ بہت آرام سے محسوس کریں گے ساتھ ہے آپ کے پورے شریر کے ساتھ چہرے پر بھی تاجگی محسوس ہوگی نمبر تین معاشر سے چھٹکارہ جیدی آپ ان مہلاؤں میں سے ہیں جنہیں ہارمونز بدلاؤں کی وجہ سے محسوس کی سمجھے ہو رہی ہے تو پریشان ہونے کی جگہ محسوس سے چھٹکارہ پانے کا پریاس کریں اپنے چہرے کو دن میں دو بار شابون رہی تھی کلنجر سے دھویں اپنی توجہ کو دوتے سے میں سکھاتے سے میں کسی ڈرائی ٹرائیول کا استعمال نہ کریں چہرے پر سکرم نہ کریں سعودی کے دوران تیل مک مونسٹرائزر اور میک اپ اپنائیں محسوس سے رہی تھی توجہ کو گروہستہ میں خوبصورت نظر آئے گی نمبر چیار مینکور پیڈکور ہے ضروری اپنے ہاتھوں اور پیروں کی نیامیت دیکھ بال کے لئے مینکور اور پیڈکور کروائیں پریگننسی کے اوسر پرپٹے ایڈیو کی سمجھے ہو جاتی ہے اور ہارمونز بدلاؤں کی وجہ سے ہاتھوں کی توجہ بھی ڈرائی ہو جاتی ہے اسے چھٹکارہ پانے کے لئے پیڈکور اور ایک ضروری کلپ ہے آپ گھر پر ہی پیڈکور اور مینکور کر سکتے ہیں اس کے لئے ہاتھوں اور پیروں میں سکراب کریں کچھ دیر پانے گرم پانے میں ڈبو کر اور ناکھن فائل پرپٹ کریں نمبر پانس بالوں کو کریں سٹائل خوبصورتی کے لئے ضرور ہی اگر بال بھی دیکھنے میں خوبصورت دیکھیں بالوں کو سٹائل دیکھنے کے لئے ائر کٹ کروائیں ہیر کلینر اور سٹیٹنر سے بچیں کیونکہ کیمیکل پروڈکٹ استعمال کرنے کے پرباو سے گرم میں پر ریشی سو پر بھی ہو سکتا ہے ایک اچھا ہیر کٹ آپ کو خوبصورت لوگ دے سکتا ہے نمبر سے سٹائلیس کپڑوں کا چناؤ کر سکتے ہیں جب تک آپ اپنے دوسرے ٹرائی میٹس میں پرویش کرتے ہیں تب تک آپ نے ادھیکانس کپڑے ٹائٹ ہو جاتے ہیں اس لئے آپ اپنے کچھ کمفرٹیبل اور سٹائلیس کپڑوں کا چناؤ کریں جو آپ کی خوبصورتی میں بھی چار چاند لگائے گا نمبر سات سٹریچ مارک سے چھٹکارا پریگننسی کے سٹریچ مارک سے ہونا ایک عام بات ہے سٹریچ مارک سے بچنے کے لئے سکن کو پوری طرح سے مائسٹ ہونے کی ضرورت ہے اس کے لئے کوئی کریم اپلائی کرے یا ڈاکٹر سے سلا لے کر کوئی لوسن یا آئل کا استعمال کرے سکن کی نمی برقرار رکھنے کے لئے سٹریچ مارک کی سمجھیں نہیں ہوتی کوکو بٹر کریم کا اپریو کرنے سے ہم کافی مدد سٹریچ مارک سے چھٹکارا پائے جا سکتا ہے کیسٹر آئل کا ایلویرا جیل میں مالس کرنا بھی سٹریچ مارک کا چھٹکارا دلایا جا سکتا ہے نمبر آٹ خان پان ہیلڈی رکھیں اپنے گرب کے سیسوں میں پل رہے سیسوں کو اچھت پوشن کیا ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ ہیلڈی رہن کھائیں اسے برپور بٹامین اور پوشن تکتہ مضبوط ہوتے سوست بوزن آپ کی توچہ کو بیتر سے پوشن پردان کر کے گلوئنگ بناتا ہے اس کے توچہ ہمیشہ کھلی کھلی نظر آتی ہے آپ اپنے ڈائیٹ میں پھلو کو سامل کریں اور سبجیو کی ماترہ کا سیون کریں جہاں تک ہو سکتے جنگ فوڈ سے بچے جنگ فوڈ توچہ کی خوبصورتی کم کر سکتے ہیں نمبر نو پرات نیند ہے ضروری جب آپ گروتی ہوتی ہیں تو آپ ہر سمیہ تھکان محسوس کرتی ہیں آپ کا اس دوران ٹھیک سے آرام کرنے کیا سکتا ہے آپ کے سریز میں دماغ کو برپور نیند کی ضرورت ہے سنیچت کریں کہ آپ اس سمیہ کے دوران اچھی طرح سے سویں رات میں کم سے کم آٹھ گھنٹے سونے کی کوشش کریں اچھی نیند سے آنکھوں کے لیے چکالے گیرو کی سمسیہ نہیں ہوتی اور توچہ کا گلو قائم رہتا ہے ہمیشہ آرام دیکھ مدرہ میں سونے کی کوشش کریں نمبر دیس بیوٹی روٹین پھولو کریں گروہ وستہ آپ کے لیے بہت ہی سمسیہ لا سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود کی دیکھ بال کرنا بند کر دیں اس سمسیہ سے آپ کی توچہ کو دیکھ بال کیا سکتا ہے آپ کی توچہ کو بھی نکھار لانے کی ضرورت ہے اپنی توچہ کو ہفتے میں دو یا تین باسکرب ایکس پولیٹ کریں سنیچت کریں کہ آپ اپنے چہرے کو ہر روز ایک اچھے فیس بات سے دو اس کے علاوہ اپنے چہرے پر ایک پراکتک چمک کے لیے کس ہومیڈ فیس پیک تیار کریں چہرے پر گلو جیل کا استعمال کریں ڈرائی سکین کا اچھی کریم کا استعمال کریں کسی بھی پروڈیکٹ کا استعمال کرنے سے پہلے بھی شگہ کی صلاح ضرور لیں ایک بیوٹی سکین کو فولو کریں آج کے لیے بس اتنا ہے میرے بتائیں کہ ٹپس کو ضرور فولو کریں اور یہ آپ کو کیسے لگے مجھے نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ کر ضرور بتائیں اور اگر پسند آئے ہیں تو اسے ضرور لائک کریں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں میں اسی طرح سے آپ کے لیے آسان سے ٹیس پلاتی رہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھیں بیل آئیکن بٹن کول پی شیئر ضرور رکھیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں دیکھنے کے لیے دھنیواد آپ کا دن صبح ہو